اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے آج کا ولوگ ہے کہ اگر آپ گھر پہ اکیلے ہو اور اچانک سے مہمان آ جائے میرے ہزبین نے کال کی کہ ان کے کچھ فرینز آ رہے ہیں گھر پر چائے کے لیے تو میں نے کیا 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 سب چیزیں ریڈی کی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ سب چیزیں میں نے صرف چالیس منٹ میں ریڈی کی ہیں آپ پہ خوش مہمان پہ خوش تو چلے سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا تھا اس پہ میرے پاس گھر میں جو چیزیں تھے میں نے اسی سے ہی سب کچھ بنایا ہے کیونکہ مجھے بائر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا یہاں پہ میرے پاس دری بڑے مکس کی جو پاورڈر ہوتی ہے وہ تھی اس کو میں نے پانی میں تھوڑا مکس کر کے پیس تیار کیا اور اس کو بس پانچ دس منٹ کے لیے رکھتیا اب یہاں پہ میں نے فرائی پین میں تیل ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھتیا ہے اور یہ اس کے بعد میں اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال رہی ہوں تیل میں موسیقی گھر کے پنی چیزوں کا اور اسپیشلی گھر کے بڑے دی بلوں کا تو مزا ہی الگ ہوتا ہے اب یہ دی بلے ایک سائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں اس کی میں سائٹ چینج کر رہی اور جب تک یہ دوسری سائٹ سے بھی ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دوسرے چولے پہ دھوت رکھتیا تھا یہ بھی بوائل ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ایٹ کی ہے ایک پیکٹ کھیر مکس کی اس کو میں رکھوں گی جب تک یہ توڑا بوائل ہو جائے اب یہاں پہ دی بلے بھی پیلکل ریڈی ہے دی بلوں کو میں نے ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے کھیر مکس میں تھوڑی سی سی ویا بھی ایٹ کی ہے اچھا سی ویا ایٹ کرنے سے نا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تک بھی ہوتا ہے اور اس کی ٹیسٹ بھی تھوڑی اور ٹیسٹی ہو جاتی ہے اس کو میں چمچو چلاتی جا رہی ہوں جب تک یہ تھوڑا تک ہو جائے اور سائٹ پہ میں نے جو دی بڑے ٹنڈے ہو گئے تھے ایک برطن میں پانی لیا ہے اور اس کو میں پانی میں ڈال دوں گی بس پانچ دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی کہ یہ تھوڑے پھول جائے پانی میں جب تک کے لئے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں دی بڑے تو میں نے یہاں پہ ایک پیاز لی ہے اس کو میں بارک بارک سی راؤنڈ میں سلائسز کر رہی اور اسے کے ساتھ یہ ہماری کیر بھی بلکل ریڈی ہے گاڑی ہو گئی ہے اس کو میں الگ سے برطن میں ڈیش آؤٹ کر رہی کیر کو میں نے رکھ دیا ہے تھوڑی جب یہ ٹنڈی ہو جائے اس کے ساتھ میں نے جو دی بڑے پانی میں رکھے تھے اس کو میں پانی اچھے سے نکچوڑ کے ایک الگ پلیٹ میں رکھ دیا اس کو دہی پہ میں نے توڑا سا پانی ڈال کے اتنا زیادہ نہیں بس توڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے بیٹ لیا اب میں نے گراؤنڈ سے ٹریلی ہے اس میں میں نے پہلے بوٹم میں دہی ڈالی ہے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے میں نے اس پہ دہی بڑے رکھے ہیں اور اس کے بعد جو سلائسز پیاز تھے وہ میں نے تھوڑی سلائسزز کے رکھے ہوئے ہیں اچھا آپ اس پہ نا کیبچ ہوتا ہے جو بنگو بی وہ بھی رکھ سکتے ہیں ڈال سکتے سے اور بھی ٹیسٹی آتی ہے میرے پاس جو کہ نئی تھا تو میں نے صرف پیاز ہی اس پہ رکھا ہے اور اس رکھ کے ساتھ ہی میں نے اس پہ تھوڑا سا چھار اٹھ مسالہ چھڑک دیا ہے اور یہ ایملی کا پیسٹ میں اس پہ ڈال رہی یہ ایملی بھی ہوم میڈ ہے اس کو میں نے گرام پانی میں رکھ دیا تھا جب یہ توڑی نرم ہو گئی تھی تو اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اور یہ اس کی پیسٹ بن گئی فوراں اس کے ساتھ میں نے اس کی دوسری لیئر لگائی ہے پھر سے اوپر سے میں نے توڑا دئی بڑے اس پہ رکھا ہے اور یہ میں دئی ڈال رہی ہوں اس کے اوپر پھر وہی پیاز کے سلائسس اور جو چھارٹ مسالہ ہیں وہی پھر ایملی موسیقی 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 دہی بڑے اور کیر جوہے دونوں ریڈی ہیں بلکل ان کو میں پلاسٹک سے کور کر کے رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے فریج میں تھوڑا یہ ٹھنڈا ہو جائے سیٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں نے فریزر سے کباب نکالیتے ہیں میں میشہ گرم شامی کباب اور سپرنگ رول وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں فریزر میں جب اسی دل کرتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے اچانک سے گیسٹ آجاتے ہیں تو آپ نکال کے تھوڑا اس کو فرائی کر لو تو اس ریڈی ہے تو ساتھ میں میں کباب بھی فرائی کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے چھائے بھی رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اور یہ میری جو ٹرے ہے سب کچھ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے ڈرائی فورس بھی میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں تو اب یہ بالکل ریڈی ہے سرڈ ہونے کے لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیس دہ بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اس کے بعد تیجی یہ نائٹ کی کیچن کھلیننگ کی روٹین جب آپ اتنی چیزیں بناتے ہو تو بہت ہی شیلف ہوتے ہیں یہ میسی ہو جاتے ہیں تو اس کو میں جو لیکویٹ گریس لیکویٹ ہے اس کے ساتھ ساف کر رہی ہوں چولے کو بھی میں نے ساف کیا تھا لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے میرے پاس برطن بھی یہاں پے دول چکے ہیں اور کچن بھی بلکل صاف ہے یہ ساتھ ہی میں نے بھی دودھ پہاً کیچن بلکل نیٹ این کلین ہے میں بھی تک گئی تھی تو میں بنا رہی ہوں اپنے لئے کہوا کٹل پر میں ڈال رہی ہوں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال رہی ہوں یہ بلیک ٹی کے جو لیوز ہوتے ہیں یہ میں ترموس میں ڈال کے اس کے اوپر پر میں پانی ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ٹی کے ساتھ ہی ملتی ہو آپ سے کسی اور نے امیزنگ ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی